اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہیں آج ہم بنائیں گے جنجر گارلک بریڈ جو کہ بہت ہی یمی اور دلیشیس اور ایرومیٹک بریڈ ریڈی ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو لازمی یہ بھی ریسپی بہت اچھی لگے گی تو اس کے لیے جو ہمیں گریوئنس چاہیے ہم سب سے پہلے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے آل پرپس فلار ٹو کپ اس کو اچھے سے چھان لیا ہے ہاف کپ وارم ملک ٹو ٹی سپون شوگر ٹو ٹی سپون ایسٹ ٹو ٹی سپون بٹر ٹو ٹی سپون ملک پاوڈر ٹی سپون سالٹ لیا ہے سب سے پہلے میں ہاف کپ ملک میں ٹو سپون شوگر کے اور ٹی سپون ایسٹ کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے اس کے مکس کر لیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے اس میں ڈیزولو ہو جائیں اور مکس کر کے اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ تک کسی وارم جگہ پر رکھ دیں میں مائکرو ویب کے اندر ہی رکھ دیتیوں ہی داؤٹ اس کو اون کیے تاکہ یہ اچھے سے فرم ہو جائے تو اب جب تک اس کو میں نے مائکرو ویب میں رکھا ہے ہم یہاں پہ آل پرپس فلار میں سالٹ اور ملک پاوڈر ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ڈرائی انگریجنٹس کو تو کونٹیٹی جو ہے سب کی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہی ہوں لیکن اگر کوئی آپ کو میس ہو جائے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی سائی ریسپی لکھ دیتی ہوں آپ وہاں سے بھی چیک کر لیا کریں ہم سب کی کونٹیٹی انگریجنٹس کی تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی بٹر جو کہ روم ٹمپریچر بٹر ہے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی جو میں دیکھیں جو سب گرینز ہیں وہ بٹر میں اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور تھوڑا کرمبی سا اس کا لکا جاتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنے اچھے سے سارا مکس ہو گیا ہے اور ملک بھی ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح فون سا اوپر بن جاتا ہے اس کو تھوڑا سا پھول جاتا ہے مکچر تو اب اس کو میں سارا اس میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں اچھے سے اس کو گون لوں گی اور اگر آپ کو لگے کہ ملک کم ہے اس کو گوننے کے لیے لیکورٹ جو ہے وہ انف نہیں ہے تو آپ کوارٹر کپ وارم وارٹر ہیوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے جیسے کہ میں نے ابھی مجھے تھوڑی سے ضرورت تھی تو میں نے تھوڑا سا وارٹر لیا ہے جس کو وارم کر لیا ہے اور اب اس کو میں جتنی ضرورت ہوگی اتنا ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو اچھے سے گونتی جاؤں گی ملک اور وارٹر دونوں وارم ہونے چاہیے پھر ہی آپ کی بریڈ جو ہے وہ اچھے سے رائز کرتی ہے اچھے سے پھولتی ہے وہ اگر تھنڈی ہوگی تو وہ صحیح سے ایسٹ جو ہے وہ ورک نہیں کرتا ہے اپنا تو اب ہاتھ کو تھوڑا سا گریس کر لیں اور ڈو کو اچھے سے گون لیں پان سے سات منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے گوننا ہے جب تک یہ سموتھ اور بہت ہی اچھے سے سافٹ سی بریڈ نہ ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں پان سے سات منٹ میں نے اس کو گوندک کتنی اچھی سموتھ سی اور سافٹ سی ڈو ریڈی ہو گئی ہے اور یہ باؤل میں یا ہاتھ میں اب بلکل بھی سٹکننگ کر رہی ہے تو ڈو ہماری ریڈی ہے اب میں باؤل کو اور ڈو کو دونوں کو بٹر کے ساتھ بٹر نہیں تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس کو گوننا ہے تو اندر آپ کو بٹر ہی یوز کرنا ہے لیکن اگر یہاں پہ باؤل کو اور ڈو کو گریس کرنے کے لیے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو میں کور کر کے دو گھنٹے کے لیے کسی وارم جگہ پر رکھ دوں گی سیم جیسے میں نے اسٹ ملک میں مکس کیا تھا اسی طرح میں اس کو بھی کور کر کے مایکرو ویو میں یا بیکنگ میں رکھ دیتی ہوتی ہوں کیونکہ وہ تھوڑی جگہ وارم رہتی ہے لیکن اس کو آن نہیں کرنا ہے تو آفٹر ٹو آورز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھے سے یہ پھول چکی ہے بریڈ اچھے سے رائز ہوئی ہے اب اس کو ایک سے دو میں اس کو پنچ آؤٹ کروں گی تھا کہ تھوڑی اس کی ایر نکل جائے اس کو اچھے سے پنچ آؤٹ کر کے تو یہاں پہ ہماری ڈو ریڈی ہے فور بیکنگ اب اس کو میں نکال لوں گی ڈش میں جس میں میں نے بیک کرنا ہے اس کو اس کے لیے رولنگ پین اگرہا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ جس ہاتھ سے ہی اس کو سپریڈ آؤٹ کر لیں جتنا بھی سائز کا آپ کو بریڈ بنانا ہے اتنے تو میں اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے ہی سپریڈ آؤٹ کروں گی آپ اس کی ڈیفرنٹ شیپس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ڈینر رول میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو انڈویجول چھوٹے چھوٹے سا اس کے بریڈ بنانیاں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ شیپس کہ آپ کس کس شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیں اگر آپ کو چاہیے کہ میں اس طرح کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ یا اس طرح کی شیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے آپ کے لئے یہ بریڈ بنا دوں گی ڈیفرنٹ ٹائپس کی اس میں ہم شیپ اس کو بنا لیں گے تو یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے سپریڈ کر لیا اور اس کو اب میں نائف سے تھوڑا سا ہاف ہاف ہنچ ڈیپ کٹ اس طرح لگا دیں گے اور چیک پیٹرن بنا دیں گے اس کا اس طرح سے آلموسٹ ہاف ہنچ ڈیپ اس کا کٹ ہوگا تو اب اس کو کٹ کر کے میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے اسی طرح کاؤنٹر پہ چھوڑ دوں گی اور بیکنگ کو پہلے سے آپ اچھے سے پری ہیٹ کر لیں جس کو میں نے آدھا گھنٹے پہلے کا اون کیا ہوا تھا کب یہاں پھر میں اس کو بیکنگ میں رکھ دوں گی ونیٹی ڈگری سینٹی گریر پہ ٹوینٹی منٹ کے لئے اس کو ہم بیک کریں گے اتنی دے کے اوپر اچھا سا گولڈرم براؤن کلر بھی آ جائے تو آپ چاہیں تو اوپر ایگ واش بھی کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے اس میں تو اب اس کو میں بیکنگ میں رکھ دیا تھا تو آفٹر ٹوینٹی منٹ سب دیکھیں کتنی اچھے سے ہماری بریڈ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو گرم گرم کو ہی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے بیکنگ سے نکال کے فوراں سے اور ڈیپ کٹ کرنا ہے اینڈ تک کٹ نہ ہو کے وہ بلکل الگ ہو جائے لیکن آپ کو اٹلیس ون انچ تک تو آپ کو اس کو ڈیپ کٹ کرنا ہے کیونکہ جب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بٹر گارلک و پارسلے جو مکس ہم مکسر بنائیں گے وہ اس کے اندر تک چلا جانا چاہیے تو یہاں پہ میں نے ملٹیڈ بٹر لیا ہے جو کہ 50 to 60 گرام ملٹیڈ بٹر ہے اور اس کے اندر میں 2 to 3 ٹی بل سپون ڈال دوں گی ویری فائن چاپ گارلک بہت ہی فائن چاپ ہونا چاہیے اس کا گارلک کا اور فریش گارلک ہم یوز کریں گے پیسٹ یوز نہیں کریں گے اور ساتھی ایڈ کر دوں گی 2 ٹی بل سپون فائن چاپ پارسلے میں یہاں پہ فریش پارسلے یوز کریں اس کو باریک سے چاپ کر لیا ہے اور ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے اب اس کو برش سے میں اس کے اوپر اچھے سے لگا دوں گی سارا بٹر گارلک پارسلے کمپلیٹلی اس کے اندر چلا جانا چاہیے اچھے سے پہلے میں برش سے لگا ہوں گی تو بٹر ہے وہ اچھے سے گرم گرم کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے اور وہ میلٹ ہو کے اندر تک چلا جاتا ہے اس لیے آپ کو اس کو گرم گرم اوون سے نکال کے ہی پروسس کرنا ہوتا ہے تو کیرفولی کریں کیونکہ بہت ہوت ہوتی ہے اور گارلک اور پارسلے جو باقی ہو اس کو اس طرح سپون سے اندر تک اس کے آپ فیل کریں جو ہم نے کٹ لگایا تھے دیپ کٹ اس طرح اندر تک آپ اس کو فیل کر دیں پھر ہی وہ اندر تک فلیور اس کا جاتا ہے تو جہاں سے آپ کو لگے کہ زیادہ دیپ نہیں ہے تو اس کو اچھے سے کٹنگ کر لیں لیکن یاد رہے کہ اندر تک کٹنگ نہ ہو اس کو کیونکہ پھر اس سے یہ ہے کہ اس کی لوک اور شیپ خراب ہو جائے گی وہ سارا بکھر جائے گا تو اس کو میں اگین جو جتنا بھی میکچر ہے سارا اس کے اندر ہم کٹنگ جو کی ہوئی ہے سب اس میں فیل کر دیں گے اب باقی کا جو بٹر رہ گیا ہے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے سارا اس کے اوپر پورٹ کر دیں کمپلیٹلی یہاں پہ اب اس کو میں دوبارہ سے بیکنگ میں رک دوں گی ٹین ٹو 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 مینٹس کے لیے بیک کریں گے آفٹر ٹین ٹو ٹو مینٹس کے بعد اس کو ہم بیکنگ سے نکال لیا ہے اتنا اچھا رومہ آرہا ہے پورے گھر میں بہت ہی یمی سوفٹ بریڈ ریڈی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس کو ہوت اینڈ سورٹ سوپ کے ساتھ سرپ کریں آپ چاہیں اس کو پاستہ یا لزانیا کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لپ بہت ہی یمی لگتی ہے مجھے تو ہوت اینڈ سورٹ سوپ کے ساتھ تو اس کا بیسٹ کومبو ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا سوفٹ سا ہی ریڈی ہوئے تو ابھی میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی توڑ کے دکھاتے ہوں اس کی انسائیڈ لک کہ یہ اندر سے کیسی ریڈی ہوئی ہے اور کتنی یہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں اندر تک ہاف سے زیادہ تک یہ جو گارلک اور بٹر گیا ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھیں پرفیکٹلی یہ بیک ہوئی ہے بہت ہی یمی ریسپی ہے لازمی آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ